میں سید منور حسین والد مرہم سید افضل حسین متولی آشور خانہ انجاپوری ویلیج عبداللہ پولیمیٹ منڈل انڈر ایڈی بیسٹی انجاپوری ویلیج میں آشور خانہ میرے دادا سید محمد حسین علیہ السلام کے نام پر حکومت نظام نے منتخب کے ذریعے عطا کی تھی جس کا سروے نمبر سابقہ ایک سو ایسی ایک سو اکیسی اور موجودہ دو سو تیرہ دو سو چودہ ایک اکر دس گنٹے زمین موجودہ آشور خانہ کے تحت انجاپوری ویلیج میں ہے جس کو سالہ سال محرم منایا جاتا ہے اور اس زمین کو انیس سنوود میں ایک محمد شرف الدین نامی آدمی ناجائز حفظہ کر کے جھوٹے میرے والد دادا کا نام استعمال کر کے ان کا بیٹا ہوں گول کے اور سی لیا تھا اور پٹہ پاس بک وغیرہ لیا تھا جس کو یہ دو ہزار دو میں میرے والد محرم سید عفضل حسین نے اس کو چیلنج کیا تھا اور پانچ تاریخ تیسرا مہنا دو ہزار پانچ میں ہونڈرگول جائنٹ کلکٹر کے کورٹ میں وہ فائسلہ ہمارے حق میں آیا اس کا اور سی سٹے سائٹ ہو گیا اس کے بعد وہ دینہ انکوری کے کنڈرٹ کے لیے کلکٹر صاحب آر ڈیو کے پاس بھیجے پھر وہ ہارا ہوا شخص محمد شرف الدین آر ڈیو کے پاس اپیل کو گیا میرے کو دوبارہ غورسی دو بل گئے تو پوری انکوری کر کے دیکھ کے دکھا کے وصول صحتوار وصول باقی منتخب وقت کا گزیر سب دیکھ کے آر ڈیو بھی اس کو یہ زمین تمہارے والد کی نہیں ہوتی تمہارے والد کا نام محمد یاسین ہے محمد صاحب نہیں ہے یہ غلط ہے اور تمہارے اپلیکیشن کو ریجیٹ کرتے گلکے اس کا اپلیکیشن ریجیٹ کر دیا گیا اس کے بعد وہ اوارسی مشہد الخدمت آشور خانہ متولی بھائی سید افضل حسین کے نام سے اوارسی بھی لی گئی اوارسی بھی لی گئی اوارسی لینے کے بعد پھر موٹیشن کا آرڈر بھی لیے اماروں سے اور ریکارڈ میں دوہزار دس دوہزار گیارہ میں موٹیشن بھی ہو گیا مشہد الخدمت آشور خانہ مینیج بھائی متولی سید افضل حسین ساری چیز دیکھتے ہوئے وقت کے لحاظ سے منتخب کے لحاظ سے یہ چیز کی گئی ہے لیکن دوہزار پانچ میں محمد شرف الدین ہارنے کے بعد دوہزار چھے میں وہ زمین کو فرط کر دیا تھا وہ فرط کرنے کے بعد وہ ایک لیڈی اے انیتا نامکری آہ دوہزار سترہ میں ایک پلات کے اوپر یہ شرف الدین محمد صاحب کا بیٹا ہے بلکے کیس دالتی ہے وہ کیس چلا رہی ہے جس کا اتیلہ ہمارے کو چھ مہنے پہلے ہمارے کو اس کی اتیلہ ملی جب تک ہمارے کو کوئی نوٹیس وغیرہ اس کی نہیں ہے وہ کیس میرے والد سید افضل حسین کے نام پہ تھا جن کا انتخال دوہزار منیس میں ہو چکا ہے اب ہمارے کو کیس کی اتیلہ نہیں تھی ریسنٹلی اتیلہ ملنے کے بعد میں ایز ایلر کیس میں امپلیڈ ہوٹ سے گزاریش کیا کہ کیس میں وکیل کو کھڑا کریں اور میرے کوئی اجازت دے میں کیس کو لڑوں مگر بارہا بعد میں دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے بولنے سے یہ کیس میں کافی دیری ہو گئی اسی لئے آج میں تحریری طور پر آرڈر کاپی اپلیکیشن کے ساتھ آرڈر کاپی جنٹ کلٹر کی F17272 2005 آرڈر اور آرڈر کاپی RDO کی J5611 2008 کی اور ORC 2010 کی اور منتخب کا کافی سارے لگا کے میں یہ اپلیکیشن کے ساتھ وقبورڈ میں ہمارے شیخ لیاخت صاحب سے ملاقات کر کے دیا ہوں اور لیاخت صاحب تیخن دیا ہے کہ جلد سے جلد میں اس مسئلے کے اندر وکیل کو کھڑا کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اسی لئے یہ کیس اس مہینے کی باویستاری کو رکھی گئی ہے اور کلٹر ایک جانب کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ اس میں اپنا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں میں وقبورڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وکیل کو کھڑا کر کے اور وکیل کا تعاون میرے ساتھ کر کے یہ کیس کو دفاع کریں اور ہمارے وقبورڈ کی پراپرٹی کو بچائیں میں امید کرتا ہوں چیئرمند صاحب سے اور موجودہ سیکریٹری سی او صاحب سے کہ جلد سے جلد اس مسئلے میں وکیل کو کھڑا کر کے اپنی پراپرٹی کو بچانے کا انتظام کریں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی وکیل کو لگایا ہوں لیکن وقبورڈ سے وکیل رہنے کی اہمیت اور بات مضبوط ہوتی ہے لہٰذا میں اور ایک بار ہمارے چیئرمند صاحب عظمت اللہ حسینی صاحب سے اور موجودہ لیاخت صاحب سی او سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سنجید کی سے لیتے ہوئے یہ مہینے کی باویس تاریخ سے پہلے کیس تیار کر کے باویس تاریخ کو ہمارا کیس ڈال دیں اور آگے اس کے بعد کیس کو کیس کی دیکھ بھال کریں اس کی پہلوی کریں